امیر تاجر ملک سے ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر تاجر ملک کہتا ہے کیا تم این اطولیہ سے خبر لانے والے نہیں ہو اس پر آگے سے وہ الچی کہتا ہے جی میں وہی ہوں میں الچین ختون کا پیغام لے کر آیا ہوں جو میں صرف سلطان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس پر تاجر ملک کہتا ہے یقیناً کوئی اہم معاملہ ہوگا تاجر ملک کہتا ہے یہ خات مجھے دے دو میں اس کو سلطان کے سامنے پیش کروں گا یہ سن کر وہ الچی کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے امیر حضرت آگے سے تاجر ملک کہتا ہے بے وکوفی مت کرو کیا تم سلطنت کے امیر پر اعتماد اور بروسہ نہیں کرتے تو آگے سے وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے امیر حضرت تو جواب میں تاجر ملک کہتا ہے تو پھر یہ خات مجھے دے دو اور تم واپس ایناتولیہ لوڑ جاؤ یہ سن کر وہ الچی وہ خات تاجر ملک کو دے دیتا ہے خات دینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر دوسری طرف درگان خاتون ملکہ سفیریہ خاتون کے کمرے میں جاتی ہے اور چراغ کے قریب آ کر وہ زہر والی شیشی نکال لیتی ہے اور چراغ میں زہر ڈالتے ہوئے کہتی ہے یہ تمہارے دماغ کو ایسا کر دے گا کہ آپ تحقیقات کرنا چھوڑ دیں گی ملکہ علیہ یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پائیں گی ملکہ سفیریہ خاتون جب آپ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گی تب آپ ملکہ سفیریہ خاتون کا اوتا بھی کھو بیٹھیں گی جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ گمنڈ ہے زہر ڈالنے کے بعد ترکان خاتون اس چراغ کو آگ لگا دیتی ہے اور پھر کہتی ہے ملکہ علیہ بنہ سلطان کی بیوی کا حق ہے یہ کہہ کر ترکان خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ ملکہ سفیریہ خاتون کے کمرے سے باہر آتی ہے تو سامنے گوھر خاتون اسے دیکھ لیتی ہے گوھر خاتون کہتی ہے خیر تو ہے آپ اس وقت ملکہ سفیریہ خاتون کے کمبے میں کیا کر رہی تھی یہ سن کر ترکان خاتون گوھر خاتون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے رات بہت زیادہ ہو چکی ہے میں آپ کے اس سوال پر جواب مت دینا نہیں چاہتی ہوں گوھر خاتون میں ملکہ سفیریہ خاتون کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ اپنے کمرے میں مجود نہیں ہے یہ کہہ کر درکان خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ جیسے ہی رہ داری میں پہنچتی ہے تو اسی دوران اس کے پاس امیر تاجر ملک آتا ہے اور کہتا ہے الچن خاتون کی طرف سے خات آیا ہے درکان خاتون اس پر درکان خاتون ہرانگی سے تاجر ملک سے کہتی ہے کیا الچن خاتون کی طرف سے درکان خاتون کہتی ہے کیا بھیجا ہے اس نے اس خط میں یہ کہہ کر درکان خاتون وہ خات تاجر ملک سے لے لیتی ہے اس کے بعد وہ خات کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتی ہے خفیہ خات کی وجہ سے وہ اس پر لکھی ہوئی کوئی بھی چیز کو پڑھ نہیں پاتی اور تاجر ملک سے کہتی ہے یہ کیا چیز ہے یہ سن کر تاجر ملک وہ خات درکان ختون سے لے لیتا ہے اور اس کے بعد اس خات کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے ضرور اس نے اس خات کو اس طرح لکھ کر بیچا ہے تاکہ سلطان کے علاوہ اور کوئی اس کو نہ پڑھ سکے نہ سمجھ پائے اس پر درکان ختون واپس وہ خات لیتے ہوئے کہتی ہے نہ جانے وہ عورت اب کیا مسئلہ بنا رہی ہے اور یہ خات میں اپنے پاس رکھوں گی یہ سن کر تاجر ملک کہتا ہے اگر کوئی اہم مسئلہ ہوا تو آگے سے درکان ختون کہتی ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا تاجر ملک وہ یہ سب ڈراما ملک شاہ کی آنکھوں میں بسنے کے لیے کا رہی ہے میں ان قریب جان لوں گی کہ اس خات میں کیا لکھا ہوا ہے اس وقت تک یہ خات میرے پاس ہی رہے گا یہ کہہ کر ترکان ختون وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر دوسری طرح ملکہ سفیریہ ختون کے کمرے میں زہریلا چراغ جو یاداش کو ختم کرتا ہے جل رہا ہوتا ہے جبکہ ملکہ سفیریہ ختون اس بات سے بے خبر ہو کر اپنے بستر پر سوری ہوتی ہے ادھر دوسری طرح رات کے وقت ترنا ختون ایک گار میں سوری ہوتی ہے جبکہ کمانڈر یار گوز اس کے پاس بیٹا ہوتا ہے اسی دوران یار گوز اپنا ہاتھ ترنا ختون کے ہاتھ کی طرف بڑھاتا ہے اسی دوران نیند میں ترنا ختون سنچار پکارتی ہے سنچار کا نام سن کر کمانڈر یار گوز اپنا آپ کو ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر غصے سے کہتا ہے ان قریب میں تمہارے موں سے اس سنچار کے نام کو اکھار پھینکوں گا پہلے وہ مرے گا اس کے بعد میں تمہارے سارے وجود کا مالک بن چاہوں گا یہ کہہ کر یار گوز کھڑا ہو جاتا ہے اسی دوران وہاں یہ زیلون آتا ہے اور کہتا ہے اچھی خبر ہے اور کہتا ہے ہمارے آدمیوں نے ہر چیز تیار کر لی ہے اسی دوران ترنا ختون کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے اور وہ نیند کی حالت میں ہی ان کی باتیں سننا شروع کر دیتی ہے زیلون مزید کہتا ہے وہ جہاز بالکل قریب ہے ہم کل صبح اس میں سوار ہو سکیں گے آگے سے یار گوز کہتا ہے بہت زبردرست اس کے بعد یار گوز کے اشارے پر زیلون وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد کمانڈر یار گوز آگ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کل سے کبھی بھی تم اپنی مادری زمین کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی ہر وہ چیز جو تم یہاں پر پسند کرتی ہو تم اس کو بھول جاؤ گی اور کوئی بھی تم کو تلاش نہیں کر پائے گا یہاں تک کہ تم آخری وقت تک میری بیوی بن کر رہو گی یار گوز کی باتیں سن کر تنہ ختون بہت زیادہ روتی ہے ادھر اگلی سوا سنچار اور اس کے ساتھی دکاس کو اپنے ساتھ لے کر روان دوان ہوتے ہیں اور پھر ایک مقام پر پہنچ کر وہ سب اپنے گوڑوں سے نیچے اتر جاتے ہیں ادھر سلجوکی محل میں ایک وزیر سلطان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سلطان ملک شاہ سے کہتا ہے کیا یہ ہیں آپ کی احتیاطی تدابیر بزن تینی تاجروں کا سفیر دکاس کو جس گھر میں رکھا تھا کل رات اس گھر پر حملہ ہوا ہے اور آپ کے اس گھر پر افاظت کرنے والے سپاہی تائنات وہ ساب کے ساب نہ اہل نکلے اور دکاس کو اس گھر سے اگواہ کل لیا گیا بزن تینی سفیر کی باتیں سن کر وزیراعظم غصے سے کہتے ہیں ہم اس کو ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں ایک شولے سے آگ مت بھڑکائیں آگے سے سفیر کہتا ہے اگر دکاس کے ساتھ کچھ برا ہوا تو اس کی ذمہ دار سلجوکی سلطنت ہوگی اور ہمارے درمیان تمام اسلامتی والے معہدے ختم ہو جائیں گے اور اس صورت میں آپ کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی یہ کہہ کر بزن تینی سفیر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد پیچھے سے وزیراعظم غصے سے کہتے ہیں کہاں ہو تم سنچار کہاں ہو ادھر دوسری طرح محل میں سلطان کے سامنے ملکہ سفیریہ ختون اور درکان ختون ایلچین کے معاملے میں سلطان کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اسی دوران حاجی کمارچ ترکان ختون کی ملازمہ فردوس کو بھی وہاں پر لے آتے ہیں فردوس کو دیکھ کر ترکان ختون اس کو کچھ بھی نہ بولنے کا اشارہ کرتی ہے اس کے بعد سلطان ملک شاہ فردوس سے پوچھتے ہیں جو کچھ ہوا وہ صحیح صحیح بتاؤ ایلچین ختون کو ارسلان کلچ ارسلان کے ٹکانے کی معلومات دینے پر آپ کے پاس کیا معلومات ہے اس پر فردوس آگے سے کچھ جواب نہیں دیتی تو اس پر سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں سلطان کہتے ہیں کیا ہوا تمہاری زبان کو کیا لڑک کھڑا گئی ہے اس پر فردوس آگے سے کہتی ہے میرے سلطان ترکان ختون اس سے پہلے کہ فردوس آگے کچھ بولتی اتنی دیر میں وہ زہر اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے اور ملکہ سفیریہ ختون چکرا جاتی ہے یہ دیکھ کر فردوس اور ترکان ختون ملکہ سفیریہ ختون کو سہارا دیتی ہے اس کے بعد سلطان ایک دم سے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں اس پر سلطان ملک شاہ کہتے ہیں کیا امی جان آپ ٹھیک ہیں اس پر ملکہ سفیریہ ختون کہتی ہیں ملکہ سفیریہ ختون کہتی ہے میں ٹھیک ہوں بیٹا اس پر وہ پھر درکان ختون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں اور پھر کہتی ہیں تم میری خادمہ ہو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو یہ سن کر وہاں مجود ہر شخص حیران ہو جاتا ہے اس پر سلطان حیرانگی سے آگے بڑھتے ہوئے ملکہ سفیریہ ختون سے کہتے ہیں امی جان یہ آپ کی ملازمہ نہیں ہے بلکہ وہ ترکان ختون کی ملازمہ ہیں کیا آپ نے اس کو تحقیقات کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بلایا تھا موسیقی موسیقی